کمبر شداد کورت زلے میں پکھو کے مقام پر لنگ جیل واقعہ ہے جو کہ ابھی تک صوبہ حکومت کی ادم دلچسپی کا شکار ہے لنگ جیل سندھ کے خفیہ تفریح مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر سائیبیریا و دیگر ممالک سے تقریباً بیس ہزار مختلف پرندے ہر سال یہاں پر نومبر کے آخر میں آنا شروع ہوتے ہیں اور دسمبر و جنوری کے سردیوں میں قیام کرنے کے بعد فروری میں واپس جانا شروع کر دیتے ہیں یہ غیر معمول جھیل تقریباً اٹھاون اکڑ پر فیلی ہوئی ہے اور اسے سندھ کی ایک اہم جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر بیس ہزار مختلف نقل مکانی کرنے والے پرندے آتے ہیں یہ جگہ کبھی پورا منشکاری گھر کے طور پر بھی جانی جاتی تھی کیونکہ یہاں پر عالی سیاسی شخصیات نے دورہ کیا سابق وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو واحد شخصیت تھے جو یہاں بڑے شوق سے آیا کرتے تھے اور اس جگہ پر انہوں نے اپنے ودیگر مہمانوں کے قیام کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بھی بنایا تھا جہاں پر شکار کھیلنے آنے والے ملکی و غیر ملکی مہمانوں کو اٹھا رہا جاتا تھا شہید ظلفکار علی بھٹو خود بھی یہاں پر قیام کرتے تھے در حقیقت ظلہ کمبر شدادپڑ میں پکھو کے مقام پر واقع یہ جھیل کمبر شہر سے تقریباً بارہ کلومیٹر دور جنوب اور لارکانہ سے تقریباً سترہ کلومیٹر دور مغرب میں بھاقع ہے اسے انیس سو باہتر میں سندھ وائٹ لائف سینچری قرار دیا گیا اور انیس سو بیاسی میں دوبارہ نوٹیفائی بھی کیا گیا تاہم اس کی ترقی اور یہاں پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تاہل کچھ نہیں کیا گیا اس وقت لنگ جھیل صوبائی حکومت کی نظراندازی کی مہبولتی تصویر ہے کیونکہ مرکز اشارہ پر جھیل کے لیے نصب سائن بورز کے ساتھ ساتھ جھیل کے گردوں نواہ کا وسیح حصہ جنگلی جھاریوں سے ڈھکا ہوا ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے کچھ پل ٹھہرنے یا بیٹھنے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے جھیل کی خاص بات نکل مکانی کرنے والے آبی پرندوں کی بڑی قسمیں ہیں جو سائی بیریا سے ہر سال سردیوں میں یہاں آتے ہیں یہ علاقہ ان پرندوں کا ٹھکانہ ہے جن کے ایک بڑی تعداد نومبر کے آخر میں آنا شروع ہوتی ہے اور یہاں قیام کے بعد وہ فروری میں واپس جاتے ہیں یہ جھیل ان پرندوں کا بھی راستہ ہے جو سائی بیریا سے آتے ہوئے بدین کی طرف چلے جاتے ہیں تاہم وہ ایک دو دن یہاں قیام بھی کرتے ہیں ماضی میں سابق صدر جنرل ایوک خان اور سابق وزیراعظم ظلفقار بھٹو کے علاوہ قبائلی سرداروں اور نوابوں سمیت قومی شخصیات نے بدخو و دیگر پرندوں کے شکار کے لیے اس جھیل کا کافی بر دورہ کیا ان تمام شخصیات کے دورے کی تصاویر بھی تاحال یہاں پر واقعہ ریٹریٹ میں موجود ہیں جو یہاں آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں لند جھیل میں داخل ہونے سے قبل یہ چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس یا ریٹریٹ آجاتا ہے لیکن اس خوبصورت قدرتی خزانے سے بہت کم لوگ واقف ہیں کیونکہ یہاں ایک دہائی سے زائد عرصے سے شکار پر پابندی ہے اور لوگ نہیں آتے سندھ حکومت و دیگر سیاہت کی خصوصی توجہ سے یہ جھیل سیاہتی مقام بن سکتی ہے لیکن اس زمین میں کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اور نہیں یہ قدرتی طور پر قوبصورت جھیل کو تفریح مقام میں تبدیل کرنے کا خیال متلکہ آلہ حکام کو کبھی آیا جھیل کے انچارج شیر محمد مغیری نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ دسمبر جنوری اور فروری میں بعض وقت پرندے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جھیل میں پانی کی سطح نظر تک نہیں آتی انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں یہ جھیل پرندوں کے بغیر رہتی ہے تاہم مچھلی یہاں پر ضرور ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ شہید ذلفکار علی بھٹو اپنے وزارت عظمہ کے دوران اکثر جھیل کا دورہ کیا کرتے تھے اور اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کرتے تھے لنگ جھیل زلہ کمبر شداد کور کی دو اور جھیلوں حمل اور ڈرگ سے قدرتی طور پر زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر نقل مکانی کرنے والے سائیبیریا کے پرندوں کی تعداد بھی موسم سرما میں زیادہ ہوتی ہے یہ گیسٹ ہاؤس جو اکثر خالی رہتا ہے اس میں چند رہنے کے لیے کمرے اور ایک درمینی سائز کا حال بھی واقعہ ہے جو ان مقامی اور قومی شخصیات کی تصاویر سے سجا ہوا ہے جنہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا اور شکار کردہ پرندوں کے ساتھ تصویریں بنائی تھی موجودہ وقت میں سندھ کے سیلا بھی میدان پر واقعہ یہ جھیل کبھی دریا کے کنارے کا حصہ تھی جہاں پر مٹی کا ایک پشتہ جھیل کی حدود بناتا ہے یہ جھیل عام طور پر گرمیوں میں اس وقت سوک جاتا ہے جب درجہ احرارت 47 سے 50 ڈگری سیلسس کے درمیان ہوتا ہے اور یہ مئی اور جون کے دن ہوتے ہیں تاہم بعد ازاں جب چاول کی کاشتکاری کے لیے اردگرد کی ذریعی زمینوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس جھیل میں بھی پانی کا رساو شروع ہو جاتا ہے جو کہ آئسہ آئسہ بھر جاتا ہے یہ خوبصورت جھیل آج بھی حکومت سندھ و محکمہ ثقافت کی توجہ کا منتظر ہے موسیقی